السلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلاب کی بری اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے بات کریں گے بہاولپور کے اوپر یہ جو فضائی منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہاولپور کے اردگرد جنوائی علاقے ہیں گاؤں دہاتی علاقے ہیں یہ ان کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک تباہی جونسیہ وہ مچا کر سلابی ریلہ یہاں سے گزرا ہے طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اب یہاں پر یہ صورتحال تینی زیادہ جو خطرناک ہوئی ہے وہ کیوں ہی ہے وہ بھی ویڈیو میں میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا جس طرف بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا بہت زیادہ بڑا علاقہ ہے بہت زیادہ دور تک پانی گیا ہے سیدھا علاقہ تھا فلیٹ ایریا تھا اس لئے پانی دور تک گیا ہے اور دوسری ایک اور بھی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر پہلے سلاب آیا یا اب آیا تو ہر ایک بندے کے یا انتظامیہ کے ذین میں تھا کہ یہاں سے سلاب گزرتا ہے تو وہاں پر جو بند تھے وہ بہت زیادہ بنائے گئے تھے گنڈا سنگھ سے لے کر سلیمانگی تک جو ایک سرکاری بند ہے وہ بہت زیادہ مضبوط اور بڑے بنائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ جو تباہی مچاتا ہوا ریلہ آگے گزر گیا لیکن جو اگر نظر ڈالے جائے ہیڈ اسلام سے آگے تو ہیڈ اسلام سے آگے بہت زیادہ جو گاؤں ہیں دہات ہیں بستیاں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کے ہی صرف ڈیر لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ریسکیو کی طرف سے اگر پیچھے نظر ڈالی جائے تو پیچھے اتنا بڑا علاقہ ہے اگر گنڈا سنگھ سے مقام سے لے کر ہیڈ اسلام تک اتنا بڑا علاقہ ہے لیکن وہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا آبادییں تھیں دور دور آبادییں تھیں جس کی وجہ سے لوگ پہلے تیار تھے لوگ پہلے وہاں سے نکلا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے زمینوں کا نقصان تو ہوا ایک گھروں کا نقصان تو ہوا لیکن کوئی پیچھے جانی نقصان دیکھنے کو نہیں ملا اگر بات کرے آگے تو بہت سے جو لوگ تھے ان کے گمان میں یہی تھا کہ پانی یہاں تک نہیں آئے گا یہ ٹوٹل ہی آپ کو سارا بہاولپورد بہاولنگر کا علاقہ دکھا رہے ہیں جو پہلے چل رہا تھا وہ بہاولپورد کا تھا یہ بہاولنگر کا علاقہ ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی دور تک پانی گیا ہے یہ پانی ابھی بھی کھڑا ہے پانی ایسے کا ویسا ہی ہے اے جیسے گیا تھا یہ صرف سلابی ریلے سے جدا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ سلاب ختم ہو گیا سلاب صرف دریاء میں ختم ہوا ہے جو علاقوں میں پانی ہے وہ سلاب کا ہی پانی ہے اس کو ہم سلابی صورتحال ہی کہیں گے کیونکہ پانی جو ریلہ تھا وہ جتنا ساتھ لے گیا بہا کر وہ تو پانی گزر گیا وہ ہیٹ پانج ند میں پڑا اور اس کے بعد دریائے سندھ میں پڑا اور سندھ کی صورتحال کے بھی آگے جا کے بات کریں گے لیکن فی الحال جو پانی الگ ہو گیا ریلے سے وہ گاؤں میں بستیوں میں داخل ہوا وہ ابھی بھی وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے پانی کہیں نہیں جانے والا پانی وہاں ہی کھڑا رہنا ہے پانی خود با خود خوشک ہوگا تباہی یہ جو مچی ہیں وہ تو مچ چکی ہیں لیکن یہاں پر انتظامیہ کی بری نا اہلی سامنے آئی ہے کیونکہ بہاور نگر کے آگے جتنا علاقہ تھا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بند کوئی نہیں تھا ایک بہاور پڑ کے پاس ایک سرکاری بند تھا اس کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا اس میں شگاہ پڑا جس کی وجہ سے رات گئے اس کی وجہ سے زیادہ جو بہاور پڑ کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے وہ اس شگاہ نے ڈبوئے ہیں اگر بالت کرے اب مجودہ صورتحال کی پانی کا کیا صورتحال ہے تو گنڈہ سنگھ کے مقام پر ایک لاکھ ہاتھ ہزار پانی کا آمد ہے اور تقریباً پچانوے ہزار اخراج ہے اگر اسی طرح آگے ہیڈ سلمان کی پر چلے جائیں تو وہاں پر پچانوے ہزار کی آمد ہے اور بیاسی ہزار کا اخراج ہے اسی طرح اگر آگے ہیڈ اسلام پر چلے جائیں تو بیاسی ہزاری کی آمد ہے اور بیاسی ہزاری اخراج ہے لیکن اگر ہیڈ سیفن کی بات کریں تو وہاں پانی تھوڑا سا زیادہ ہے آج رات تک وہ پانی بھی نکل جائے گا آگے پنجنت کی طرف اور آگے پھر دریائے سندھ کی جو صورتحال ہے اس میں دو سے تین دن میں اس پہ بھی بات کریں گے آگے کہ آگے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے دریائے سندھ جونسہ ہے اس میں جب دو دریائے جہلم اور چناب کا پانی پڑھ رہا ہے اوپر سے سترش کا جو سلابی ریلہ ہے ایک لاکھ سے اوپر کا وہ بھی آگے پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ منگلہ ڈیم اس کے بعد اگر دیکھنا پڑے کا تربیلہ ڈیم ان کے ڈیم فل ہے ہمارے پاکستان میں دونوں ڈیم تاریخ میں پہلی دفعہ فلوں میں ہے تو مزید بارشیں رکی ہوئی ہیں انہی علاقوں میں جہاں پر ڈیم ہے جہلم میں بھی بارشیں رکی ہوئی ہیں لیکن جو آنے والا نیا مہینہ ہے اس میں دیکھیں گے کہ پہلے ہفتے میں تین طریق سے بارشوں کی پیشنگوئی کر دی گئی ہے محکمہ مسمیات کی طرف سے اور ان کا بارشوں کا زیادہ فوکس ملک کے شمالی علاقوں پر ہوگا تو اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اگر مزید پانی وہاں پر چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر دریہ سندھ کی صورتحال بھی خراب ہو سکتی ہے اور لیڈی دو لاکھ جو ستر ہزار پانی ہے وہ منگلہ ڈیم کی طرف سے پہلے ہی اس میں آ رہا ہے جناب جیلم کا پانی بھی آ رہا ہے اور اوپر ستلج کا پانی بھی اب پہنچنا شروع ہو گیا ہے پنجنت سے اوپر سے یہ احمد پروش شرفیہ سے ہوتا ہوا آگے سکھر براج گڑو براج اس کے بعد یہ وہاں سے ہوتا ہوا آگے سمندر میں چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے اگر تقریباً چار سے ساڑھے چار لاکھ پانی اگر وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پر یہ تو جہاں سے گزرے گا سب سے پہلا جو براج ہے وہ ادھر پتا چلے گا کہ پانی کی اس وقت کیا صورتحال ہے دو سے تین دن میں اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دینا شروع کر دیں گے پانی تیزی سے سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے آگے سندھ کی کیا صورتحال ہو سکتا ہے انتظامیہ کی طرف سے ہائی الیڈ کر دیا گیا ہے انہی جگہ کو کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے مزید بارشی ہوتی ہے اگر مزید دیموں سے پانی نکالا جاتا ہے تو پھر تو صورتحال زیادہ خراب ہوگی سندھ میں باقی جو پنجاب ہے اس کے فیلال انڈیا میں بارشیں رکی ہوئی ہیں مزید بارشیں نہیں ہو رہی ہیں آنے والا جو پہلا ویک ہے نئے مہینے کا اس میں پیشن کو انڈیا کی طرف سے کر دی گئی ان کے محکمہ موسمیات کی طرف سے بارشیں دوبارہ ہونے جا رہی ہیں یہ مونسون کے آخری دن ہے اللہ کرے ایک حیریت سے گزر جائیں اگر سے دس سے بارہ روز زیادہ ایشو آئے گا دس سے بارہ روز اگر مزید تیز بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو مزید سلاف کا جو خطرہ ہے وہ ٹل چکا ہے ابھی جو تازہ اپڈیٹ ہے فیلحال پانی نورمل ہے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جو پانی کھرا ہے آبادیوں کے اندر مسئلہ وہ کھرا کر رہا ہے جو اب جلال پر پیر والا کی بات کریں دو تین دن سے وہ گردشوں میں ہے صورتیہ زیادہ خراب ہے وہاں پہ بند ٹوٹے ہیں سی پیک موٹر وے والوں کی طرف سے دو بند ٹوڑے گئے دو خود بخود ٹوڑ گئے تقریبا ستر سے زیادہ چھوٹے گاؤں زیرہاب آئے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں وہاں پر پانی بہت زیادہ ہے جہاں سے بند ٹوڑا گیا ہے وہاں پر شگاہ پر ڈالا گیا ہے وہاں پر تقریبا نو سے دس فٹ پانی تھا تباہی مچائے گا ضرور لیکن آنے والے دنوں میں اللہ خیر کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور سلاب جو متاثرین ہیں ان کی مشکلات میں بھی مزید نظافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ صبح وہ بھی اپلیوڈ کر دوں گا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزاری ہے اس چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کا اور میری جو ملاقات کا سنسلہ ہے وہ جاری رہے گا آپ کا بہت شکریہ